دوستو آج سوال یہ نہیں ہے کہ اس گالی باج کی گرفتاری کب ہوگی سوال یہ ہرگز نہیں ہے دوستو گرفتاری آج نہیں تو کل ہوگی ہو بھی چکی ہوگی ہو سکتا ہے کہ آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تب بھی ہو چکی ہو لیکن سوال اس سے بڑا ہے وہ سوال جو گم ہے سوال تو اس عورت کی سرکشہ سے جڑا ہے جس نے شریکان کے گرور کو چکنا چور کیا جانتے ہیں دوستو شریکانت کی طاقت کیا تھی آٹھ لاکھ روپے مہینے کا قرائے آتا تھا اسے جس سے اس نے سسٹم کو جھکا دیا تھا گالی باز کا پورا کا پورا کچھا چھٹھا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے گالی باز کی نوائیڈا کے بھگیل میں ایک بڑی مارکٹ اور سوال یہ کہ اس کے پاس پانچ گنر کیسے آئے پانچ گنر اور میں کیوں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس عورت کی سرکشہ کا سوال سب سے بڑا سوال ہے شریکان کی گرفتاری کا نہیں کچھ تصویریں اور کچھ پرانے واقعے بتاتے ہیں کہ شریکان سنگ کی ریمارک کا ہے سوال پانچ گنر کا ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا پانچ گنر اسے کیسے مل گئے کہنے والے کہتے ہیں کہ لکھناؤں میں بیٹھے دو عدیکاریوں سے اس کی جگر بندی ہے اور ان کی جگر بندی سے دو ہزار اٹھارہ میں کھیرات میں اسے گنر مل گئے تاکہ جناب روب گالید کر سکے چرچائے تو اس بات کی بھی ہیں دوستوں کی ایل آئیو کو رشوت دے کر گلت طریقے سے ریپورٹ تیار کی گئی اور پھر گازی آباد کے تاکالین ایس ایس پی صدیر کمار کی طرف سے اس شریکان کو سرکشہ دی گئی تو وہ دو لکھناؤں میں خاصم خاص عدیکاری کون ہیں جو شریکان کے قریبی ہیں آروم تو یہ تک ہے کہ بولند شہر سے بدھائک رہے گڑڈو پندیٹ گڑڈو پندیٹ اس سے نزدیکی پہلے بڑھائی گئی اور پھر سوامی پرساد مورے کا یہ قریبی بن گیا اب سنیے دوستوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گوتم بودھ نگر کے سانسد مہیش شرما بی جے پی کے نیتا شریکان پیاغی کو لے کر کتنا گسے میں سنیے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی سرکار کو کٹ گرے میں کھڑا کر رہے ہیں سانسد مہودے کچھ گلت نہیں کہہ رہے ہیں مسئلہ سسٹم کا ہے اس گالیباز نیتا کا ہے جس سے پارٹی کے رشتے جھڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو گسہ آناوازید ہیں سنیے مہیش شرما کیا کچھ کہہ رہے ہیں دوست تو یہ مہیش شرما کا بیان آپ نے سنا شریکان کی راجلیتک طاقت کو سمجھیں گے تو میرے سوال کی گمبیرتا کو بھی آپ سمجھیں گے کہ اس مہیلہ کی سرکشہ کا کیا ایک مہینے بعد دو مہینے بعد تین مہینے بعد ایک سال بعد چار سال بعد پانس سال بعد کیا وہ مہیلہ اس محول میں سرکشت رہے گی اب میں کچھ تصویریں جو جم کر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں ان کا بھی ذکر کر لیتا ہوں کیونکہ راجلیتک طاقت اس بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ وہ بی جے پی کے تمام بڑے نیتاؤں کے ساتھ مسکراتے ہوئے تصویریں کھچواتا ہے کوئی تصویر جے پی نڈڈا کے ساتھ کوئی تصویر کیشو پرساد مورے کے ساتھ کہیں تصویر سوطانچر دیو سنگھ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑا سوال لوگوں کے ساتھ جو اس نے بدتمیزی 2019 سے کرنا شروع کی وہ سلسلہ بددستور جاری رہا نہ روک نہ ٹوک جب بوال بڑا تو ایٹھوارتی کی نین بھی جا گی تب تک شکایتوں پر کوئی سنگھان نہیں ہوا کیونکہ جناب سکتہ کی طاقت چیب میں لے کر گھوم رہے تھے اسی لئے میں نے کہا اور ہاں گازی آباد کے مودین اگر سے مدان سبا چناؤ لڑنے کی اچھا تھی زمین تیار کی لیکن اوپر والے نے لگتا ہے صحیح کیا ٹکٹ نہیں ملا گلتی سے مدائک بن جاتے تو پھر کیا ہوتا بھگیل میں رہتا تھا گھر کے باہر بیریگیٹنگ لگتی تھی پولیس پکٹ تھی اور میٹل ڈیٹیکٹر لگے ہوتے تھے اب آپ سمجھ رہے ہوں گے ہماری چنتہ کیوں کیوں واجب ہے سمجھئے اس بات کو کیونکہ وہ اس محلہ کو گالی نہیں دیتا اس محلہ کو اس عورت کو دھککا بھی مارتا ہے عورت کی سرکشہ کا کیا محلہ آج بھلے ہی پورا کا پورا دیش اس کے ساتھ کھڑا ہو لیکن آنے والے وقت میں کیونکہ اگر اس دبنگائی کے محول کے باوجود دوستو اب یہ تصویریں دیکھئے پانچ پانچ سمرتک کیاگی کے سوسائٹی میں گھس جاتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی کے سمرتک تھے اور کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ گنڈے تھے اور سوال یہ کہ ہیکڑی ایسی کہ اپنے پندرہ خاصم خاص کو وہ بھیج دیتا ہے ایسے محول میں جب پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی اسی سوسائٹی میں جس سوسائٹی میں پورا بوال ہوا وہ اس محلہ کے ساتھ گالی گلوش کرتا ہے بتمیزی کرتا ہے مار پیٹ کرتا ہے دھتا دیتا ہے یعنی کی کھلا کھیل فروخ آبادی ایک آدمی ایک عورت کو دھمکاتا ہے فرار ہو جاتا ہے مدد کرنے کا عاروب پولیس پر لگتا ہے اسی لیے میں نے کہا گالی باز فرار پولیس لاچار کب ہوگی شریکانت کی گرفتاری سوال یہ نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں آج نہیں تو کل کل نہیں تو اب اب نہیں تو ہو چکی سوال تو یہ ہے کہ اس سموچے سسٹم کے بھیتر کیا وہ محلہ سرکشت ہوگی جس محلہ نے شریکانت کے گرور کو چکنا چور کیا ہے وہ بھی تب جب شریکانت کے سر پر کسی نہ کسی کا رات نیتک ہاتھ تو ہے فیلال اس ویڈیو میں دوستو میرے ساتھ اتنا ہی مجھے دیزی ازادت نمسکار جہن جہ بھارت